السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بخاری شریف میں ایک حدیث ہے جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کی تعداد جہنم میں سب سے زیادہ ہوگی Women will form the majority of the people of hell اس بات سے اکثر عورتیں ڈسٹرب ہو جاتی ہیں پریشان ہو جاتی ہیں کیونکہ وہ کہتی ہیں کہ ہم اتنا کچھ تو کرتے ہیں اپنے ہاندان کے لئے اپنے گھر کے لئے تو پھر کیسے جہنم میں ہماری تعداد سب سے زیادہ ہوگی کیسے ہم زیادہ ہوں گے تو اس ایشو کو ڈیل کرنے کے دو طریقے ہیں سب سے پہلا try to find some kind of flaws this because according to my logic it doesn't make any sense how dear attitude یا تو میں اس حدیث کو مانوں ہی نہ استغفراللہ یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میں اس بات کو سوچوں کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے ایسی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ عورتوں کی تعداد جہنم میں سب سے زیادہ ہوگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ عورتوں کی تعداد جہنم میں سب سے زیادہ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہات بھی بتا دی اور ان میں سب سے بڑی وجہ یہ بتائی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس بات کا شکر کیا وہ مجھے کھانا دیتے ہیں کیا وہ مجھے مارتے نہیں ہیں دوسرے شہروں کی طرح یا وہ مجھے کپڑے بنانے دیتے ہیں اگر ایسا ہے تو یہ سب تو میں خود بھی ایفورٹ کر سکتی ہوں کیا اس لیے مجھے جہنم میں فیقا جائے گا اگر ایسا ہے تو میں کیا کر سکتی ہوں سوال تو یہ بھی پیدا ہوتا ہے کیا آپ کے شہور صرف کیا بریڈ ویننگ کی ہی ذمہ داری پوری کرتے ہیں ایسا کبھی نہیں ہوا ہے کیا کہ آپ پریشان ہیں اور آپ کی پریشانی میں انہوں نے آپ کا ساتھ دیا ہو کیسا کبھی نہیں ہوا کہ آپ کی صحیح خراب ہوئی ہے تو انہوں نے آپ کا حیال رکھا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب بھی کوئی چھوٹی چھوٹی بات ہوتی ہے تو اکثر عورتوں کی یہ عادت ہے تو وہ کہتی ہیں میں نے آپ سے کبھی ہیر نہیں دیکھی کیا ایسا کبھی نہیں ہوا ہے کہ آپ کو بچے تام کر رہے ہو اور آپ کے شہر نے آکے کہا ہو کہ کیونکہ ہم عورتیں زیادہ کہتی ہیں کہ بٹ وائی ہم ہاؤ پہ کنسنٹریٹ نہیں کرتے ہیں زیادہ کیا ہی کرنا ہوتا ہے ہم عورتوں کو جہنم سے بچنے کے لیے ایک لفظ اپریسیشن کا تھینکیو سو مچ that's all اللہ سبحانہ وتعالی expect from us عورتیں تو یہ کہتی ہیں کہ what's a big deal اگر کام کر لیا سب شہر کرتے ہیں it's a big deal think of it کہ اللہ نے چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم عورتوں کے لیے کتنے بڑے بڑے ریوارڈ رکھے ہوتے ہیں ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے اللہ پہ توقع ہی تو کرنا ہوتا ہے اللہ پہ یقین تو کر کے دیکھو تو توقع تو کر کے دیکھو so the trick is to forget about why and focus upon how